ایک راز تھا ایک راز ہے ایک راز باقی رہ گیا تینوں راز الگ الگ یہ کہانی ہے راز نام کے ایک سکس کی جس کا کہیں پر راز ہوا کرتا تھا اور وہ ایک راز رہسے بن کے رہ گیا ایک ایسا رہسے جس کا کسی کو نہیں پتا کب کیا کیوں کہاں کیسے کوئی نہیں جانتا ایک ایسا رہسے تو ایک راز تھا ایک راز ہے ایک راز باقی رہ گیا میری زندگی گموں کا بجتہ شاز باقی رہ گیا ہستا ہوں مسکراتا ہوں جمانے کو دکھانے کے لیے ہستا ہوں مسکراتا ہوں جمانے کو دکھانے کے لیے پر ان آنکھوں کو تو پسکوں پہ ایک ناز باقی رہ گیا ہوتی ہیں کسی کسی کی آنکھیں کی اتنے آنسو بہا دیتی ہیں کہ ان کو اپنی آنکھوں کو آنسووں پہ ناز ہوتا ہے کہ اتنا سمندر کیسے بھرا ہوا ہے اندر تو ایک راز تھا ایک راز ہے ایک راز باقی رہ گیا میری زندگی گموں کا بجتہ ساز باقی رہ گیا ہستا ہوں مسکراتا ہوں جمانے کو دکھانے کے لیے پر ان آنکھوں کو تو اسکوں پہ ایک ناز باقی رہ گیا ایک راز تھا ایک راز ہے ایک راز باقی رہ گیا کہانی تو بہت لمبی ہے لیکن اگلی چار پنگتیوں میں پوری کہانی کا سار دے دیتا ہوں ہنت تک کہ راز باقی ہے ابھی آنکھوں میں اور جندہ ہوں میں ہاں راز باقی ہے ابھی آنکھوں میں کہ جندہ ہوں میں ناز باقی ہے ان خاصوں پہ پر جندہ ہوں میں خاصوں پہ کیوں کیونکہ یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنا آپ کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ آپ کا سب سے جو آپ کے سب سے خاص ہوں گے وہی دھوکہ دیں گے تو راز باقی ہے ابھی آنکھوں میں کہ جندہ ہوں اور ناج باقی ہے ابھی خاصوں پر پر جندہ ہوں مارنے کی کوسسیں تو بہت کی جالی مونے مدد سانس باقی ہیں ابھی سانسوں میں کہ جندہ ہوں سانس باقی ہیں ابھی سانسوں میں اور جندہ ہوں کیونکہ بائیلوجیکل ڈیتھ مطلب سانس رک جائے تو سانس باقی ہے ابھی سانسوں میں اور جندہ ہوں تو راز باقی ہے ابھی آنکھوں میں اور جندہ ہوں ساتھ میں چار پنگتیاں ان کے شہر کے لئے بھی بول ہی دیتا ہوں تمہارے شہر کی ہوا سچ میں کچھ تو ہے روحانی ہے یا باولی سی تمہارے شہر کی ہوا سچ میں کچھ تو ہے روحانی ہے یا باولی سی کیوں کیونکہ ہر بار لٹا ہوں میں ہر بار لٹا ہوں میں پھر بھی نہ جانے کیوں ہر بار تمہارے سہر لوٹ کے آیا ہوں ہر بار لٹا ہوں میں پھر بھی نہ جانے کیوں ہر بار تمہارے سہر لوٹ کے آیا ہوں ہر سخص معصومیت کا نکاب لگا کر ملا ہے مجھے وہاں میری بھی کیا گلتی ہے کیونکہ لوگ اندر سے کچھ باہر سے کچھ اور دکھاتے ہیں اور ایک معصومیت کا چہرہ بنا لیتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے تو ہر سخص معصومیت کا نکاب لگا کر ملا ہے مجھے وہاں پر ہر خاص کو خاص کو کیوں میں نے پہلی بتایا سب سے زیادہ دھوکہ آپ کے سب سے زیادہ خاص لوگ ہی دیتے ہیں یہ بات یاد رکھنا تو ہر سخص معصومیت کا نکاب لگا کر ملا ہے مجھے وہاں پر ہر خاص کو میں پہلے والے خاص سے دھوکے باج پایا ہوں تو تمہارے سہر کی ہوا سچ میں کچھ تو ہے روحانی ہے یا باولی سی کہ ہر بار میں لٹا ہوں پھر بھی ہر بار لوٹ کے نہ جانے کیوں تمہارے سہر آیا ہوں ہر سخص معصومیت کا نکاب لگا کر ملا ہے مجھے اور ہر خاص کو پہلے والے خاص سے دھوکے باج پایا ہوں اور میری قاوت تو یاد ہوگی پہلے والے خاص سے اگلا والا خاص بنا ہی کیوں میرا وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کیونکہ میں نے پہلی بتایا میری قاوت لوگ سہانو بھوتی دکھاتے ہیں پہلے کوئی پریشان ہو اس کو سہانو بھوتی دکھاتے ہیں اور سہانو بھوتی دکھا کر پھر اپنا بناتے ہیں اپنا بنا کر پھر مطلب نکالتے ہیں اور پھر دھوکہ دے جاتے ہیں اور ایک نیا درد وہی دے جاتے ہیں تو میری یہ بات بھی یاد رکھنا کہ لوگ سہانو بھوتی دکھاتے ہیں پھر اپنا بناتے ہیں مطلب نکالتے ہیں دھوکہ دے جاتے ہیں اور نیا درد پھر سے وحی دے جاتے ہیں تو یہ بات دھیان رکھنا تو فلال ایک راج تھا ایک راج ہے ایک راج باقی رہ گیا ان آنکھوں کو تو عرصقوں پہ ایک ناز باقی رہ گیا اور ہاں راج باقی ہے ابھی آنکھوں میں کہ جندہ ہوں میں راج باقی ہے ابھی آنکھوں میں کہ جندہ ہوں میں سانس باقی ہے ابھی سانسوں میں تو جندہ ہوں ہاں راز باقی ہے ابھی آنکھوں میں اور زندہ ہوں دھنیواد